ہلو ایوریون میرا نام توصیف ہے اور یہ ہوتل بکنگ ویب سائٹ کی تھرڈ ویڈیو ہے پیویس ویڈیو میں ہم لوگوں نے اپنے ہوم پیج کو ڈیزائن کیا تھا اور اس ویڈیو میں ہم کریں گے کیا کہ اباؤٹ اس اور فیسلیٹیز کے پیج کو ڈیزائن کرنے والے ہیں یہ دونوں پیجز بھی ڈائنمک ہونے والے ہیں تو یہاں پہ جو چیزیں ہم یوز کریں گے وہ ہوگی فانڈ فیملی میرینڈا اور پوپنز جس کو ہم نے ہوم پیج میں بھی یوز کیا تھا اس کے علاوہ سوائپر جیس کو ہم یوز کریں گے کیروسلز کے لیے یہاں پہ ہم کیروسلز لگائیں گے اباؤٹ اس پیج میں اور اس کے بعد دو کسٹم کلر کورٹ جس کو ہم نے ہوم پیج میں ڈیسائیڈ کیا تھا ان دونوں کلرز کو یہاں پہ بھی ہم یوز کریں گے ان دونوں پیجز میں اور کچھ ایمیجز اور آئیکنز کو بھی یہاں پہ ہم یوز کرنے والے ہیں تو شروعات کرتے ہیں اس کا ڈیولپپنٹ اس وقت ہم زیم کے اندر ایشی ڈاکس فولڈر کے اندر ایج بی ویب سائٹ نام کے فولڈر میں ہیں اور یہاں پہ ہم نے ویب براؤزر میں اپنی ویب سائٹ کو اوپن کر کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے localhost slash ایج بی ویب سائٹ اور یہاں پہ وی ایس کوڈ میں بھی یہ اوپن ہے تو یہاں پہ سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہوگا کہ ہم ہیڈر اور فوٹر کو الگ کریں گے کیونکہ ابھی ہمیں فیسلیٹیز کا پیج اور about کا پیج بنانا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہیڈر اور فوٹر ایسا ہوگا جو کی common ہونے والا ان سبھی پیجز میں تو یہاں پہ سیمپلی ہم کریں گے کیا کہ ایک فولڈر بنا لیں گے آئین سی نام کا آئین سی مطلب include نام کا ٹھیک ہے تو شارٹ میں ہم نے لکھ دیا ہے آئین سی ٹھیک ہے تو ان کو پورا cut کر لیتے ہیں اور یہاں پہ کر دیتے ہیں paste ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس پورے کو ہم کر لیں گے select اور اس کا indent ہم کر لیں گے ٹھیک اتنا کر لیا اب دیکھیں navbar لے لیا ہم نے دو models لے لیے اب ان تینوں کو کیوں لیا کیونکہ ہمیں navbar common چاہیے ہوگا ہر پیج میں اور یہ جو models ہیں وہ بھی open ہونے چاہیے ہر پیج میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم کریں گے کیا کہ php کا ایک function لگائیں گے جس کی ہم اسے یہاں پہ include کرا سکیں ہم یہاں پہ لگائیں گے require function تو require inc slash header.php ٹھیک ہے اتنا کر لیتے ہیں ادھر آکے refresh کریں گے تو output change نہیں ہوا اس کا مطبہ ہمارا یہ جو header ہے صحیح سے include ہو گیا ہے اور اسی طریقے سے ایک footer کی بھی file لے لیتے ہیں یہاں پہ footer.php اور اس میں جو footer کا code ہے اس کو ہم یہاں پہ کریں گے paste تو ہمارے حساب سے یہ اتنا code ہے اس کو cut کر لیتے ہیں یہاں سے اور ادھر کر دیتے ہیں paste اور اس کا بھی indent ہم کر لیں گے ٹھیک یہاں پہ جتنے بھی links وغیرہ دیئے ہوئے ہیں یہاں پہ جو hrf کی value وغیرہ ہے اس کو ہم بعد میں ٹھیک کر لیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو کرا لیتے ہیں include یہاں پہ لکھ دیں گے ہم require ہمیں requirement ہے footer.php کی اتنا کیا save کرتے ہیں ادھر آکے refresh کریں گے again تو footer بھی ابھی بھی دکھ رہا ہے یعنی کہ footer میں بھی کوئی دکھت نہیں ہوئی اب یہاں پہ دیکھیں boot swap کی یہ جو script ہے یہ ہر ایک page میں ہمیں common جائیے ٹھیک ہے تو کیوں نہ اس کو footer میں لگ دیا جائے تو ایک کام کرتے ہیں اس کو ہم کر دیں گے footer کے اندر ایک دم end میں ٹھیک ہے اور footer ویسے بھی last میں load ہوگا تو یہ script بھی last میں load ہوگی اور یہاں پہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ ہم sliders کو لگائیں گے تو slider جہاں پہ requirement ہے صرف وہاں پہ رکھیں گے ٹھیک ہے اتنا code اس کو پڑھا رہنے دیتے ہیں یہ as it is ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہمارے سب سے ٹھیک ہے اب ایک کام کرتے ہیں ایک اور file بنا لیتے ہیں links.php کی اس میں ہم کریں گے کیا کہ دیکھیں کچھ links بھی ایسے ہیں جسے ہمیں ہر page میں include کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ تین links ایسے ہیں جن کو ہمیں ہر page میں include کرانا ہے جو کی ہیں ہمارے bootstrap کے google font کے اور یہاں پہ bootstrap کا جو icons ہیں ان کے ٹھیک ہے ان تین links کی ہمیں requirement ہوگی ہر ایک page میں ٹھیک ہے اور ایک ہاں ایک اور رہ گیا ہے common.css ٹھیک ہے یہ بھی ہمیں mostly ہر pages میں چاہیے ٹھیک ہے تو اس کو یہاں پہ ہم copy کر کے الگ سے paste کر لیتے ہیں اور اسے ہم کر لیں گے include تو یہاں پہ php script پھر سے ہم open کریں گے اور لکھیں گے require inc slash links.php اور اس کے بعد جو ہے اس کو کر دیں گے refresh تو ہماری site جیسی تھی ویسی ہی ہے ٹھیک ہے تو اب اس کا impact تو بھی اگلے page میں لکھے گا صحیح سے copy کیا paste کیا اس کی multiple copy بنائیں گے ہم ٹھیک ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہیں کیونکہ ابھی ہمیں اسے replace کرنا ہے کس سے facilities سے facilities تو جو پہلا page ہے ہمارا وہ ہے facilities کا جس کو بھی ہم بنانے والے ہیں اور یہاں پہ ہی جو index page ہے ہمارا یہاں پہ tj hotel کے بعد ڈاش ڈال کے لکھ دیتے ہیں ہم home ٹھیک ہے جس سے پتہ رہے کہ ہم کس page میں ہیں کب ٹھیک ہے اور یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ڈاش ڈال کے facilities یہاں پہ index.php کو close کر دیتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی کام نہیں ہے اب header میں کیا کریں گے ہم یہ جو navbar ہے اس میں href میں یہ جو facilities ہے اس میں hash attack لکھ دیتے ہیں index.php اس کے بعد home کو یہاں پہ کر دیں گے ہم index.php اتنا کرنے کے بعد ادھر آ جاتے ہیں اب اس کو refresh کرتے ہیں اگر مان لیجئے ہم نے home پہ click کیا تو index.php پہ ہم آئی رہے ہیں ٹھیک ہے اور facilities پہ ہم click کریں گے تو دیکھیں facilities کی پیچ پہ ہم آگئے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ url بھی دیکھ سکتے ہو next ہم open کر لیتے ہیں اپنی css file کو یہاں پہ ہمیں کچھ changes کرنے ہیں دیکھیں یہ جو color کی جو codes ہیں نا اس کو ایک کام کرتے ہیں ایک variable میں ڈال دیتے ہیں جس سے ہمیں بار بار color کا جو code ہے اسے یاد نہ کرنا پڑے اور دیکھ کے لکھنا نہ پڑے ٹھیک ہے تو یہاں پہ colon root ٹھیک ہے i hope آپ کو variables css declare کرنا آتا ہی ہوگا ٹھیک ہے تو اس color کا نام ہے teal اور یہاں پہ اس کا جو color code ہے اس کو cut کر لیتے ہیں یہاں پہ کر دیتے ہیں paste اور ڈاش ڈاش یہاں پہ لکھ دیتے ہیں teal underscore hover ٹھیک ہے اور اس کو hover کرنے پہ ہمیں یہ color دیکھے گا نا تو اس کو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو paste کر دیا اب یہاں پہ کیا کریں گے ہم بس where function کا use کریں گے اور اس کے اندر لکھ دیں گے teal ٹھیک ہے اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں یہاں بھی لکھ دیتے ہیں where ڈاش teal اور اس میں بھی ہم لکھیں گے where ڈاش teal hover سوری یہاں پہ hover ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم پھر where function لگائیں گے یہاں پہ teal hover ٹھیک اتنا کر کے save کر دیتے ہیں اس کو اور ادھر ایک بار refresh کر کے output check کر لیں تو ہاں ٹھیک ہے کوئی output میں چینجز نہیں آیا ٹھیک ہے تو اتنا portion i think یہاں پہ clear ہوگا آپ کو بھی اب ہم آ جائیں گے facilities dot php والے page پہ ٹھیک ہے اور ان باقیوں کو کر دیتے ہیں فیلحال کے close ٹھیک یہاں پہ اس style tag کو پورا ہٹا دیتے ہیں ہمیں اس کا کوئی کام نہیں ہے اس کے علاوہ پورا remove کر دیں گے تو script tag میں اتنا ہمیں نہیں چاہیے بس last میں footer چاہیے ہوگا ٹھیک ہے اوپر آ جاتے ہیں اس پورے تک carousel تک اتنا ڈالیتے ہیں اب ایک کام کرتے ہیں ایک بار refresh کر لیتے ہیں ادھر آکے دیکھئے صرف ہمیں header اور footer دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں پر ہم لیں گے ڈیو جس میں ہم class دیں گے my ڈاش 5 یعنی اس کی جو margin top or bottom ہوگی 5 ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس میں ہم کچھ padding بھی دینا چاہتے ہیں تو font ہماری font apply ہو جائے جو ہم نے heading کے لئے چونی تھی اور text کر دیں center کتنا کرنے کے بعد اس output کچھ ایسا دکھ رہا ٹھیک ہے اور یہاں پہ لکھیں ڈیو جس کی class ہم دینے والے ہیں ڈیچ 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 ہے نا ڈیچ اٹائک سے تو اس کو ہم custom بنانا چاہ رہے ہیں ڈیچ لائن ایک class ہم نے دے دیا اس لئے اور اس میں بی جی ہو گا وہ ہو گا ڈارک اس سے ابھی تو کچھ بھی output ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ نہ تو اس میں height ہے نہ بس اس میں کیا ہے ایک bg dark یعنی اس کا background color dark رہے گا تو اب ایک کام کرتے ہیں اس پہ کچھ code لکھیں گے تو یہ پہ common dot css میں آ جاتے ہیں کیونکہ یہ بھی included ہی ہے ٹھیک ہے یہ پہ ہم target کریں گے dot h line تو جو horizontal line ہوگی اس کے اندر کچھ ہمیں دینا ہے کیا دینا ہے ہم نے کہا width دی 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 150 pixel جتنی بڑی یہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور margin zero auto اب margin zero اور auto یعنی left right کی auto کرنے سے کیا ہوگا top bottom کی zero کرنے سے دکھاتے ہیں ٹھیک height ہم نے کہا 1.7 pixel aprox دیتے ہیں اس کو cut کر دیتے ہیں ادھر آتتے ہیں refresh کرتے ہیں دیکھ ایک line آگئی اب یہ line آئی ہے center میں کیوں آئی یہ پتہ ہے کیونکہ margin left right auto کر دی ہے جب بھی element کو width دیتے ہو margin left right auto کر دو گے تو automatically center میں آجائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہماری body کے respect میں center میں آگیا ٹھیک اور width height 1.7 pixel width 150 180 150 دیا تھا ٹھیک ہے تو اتنا ہے اس کے بعد ہم ایک pre tag لے دیں گے اور یہاں پہ لکھ دیتے ہیں lorem 20 ٹھیک ہے تو 20 words ہم یہاں پہ لکھنا جاتے ہیں صرف ایسے یہ random words رہیں گے جو ہماری facilities کے بارے میں بتا جائیں گے اور یہاں پہ class دیتے ہیں text center margin top دیتے ڈیش 3 save کریں گے تو دیکھیں کچھ اس طریقے سے ہمیں output دیکھنے کو مل رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ کام کرتے جو بھی کانٹینٹ ہوگا وہ ڈائنمک ہونے والا ہے کنٹینر ایک ڈیو لے لیا ہم نے اس کے اندر ایک رو چاہیے ہمیں اب سب سے پہلے میں چاہیے ڈیو جس کی class ڈیو ڈیو یعنی کی large devices میں یہ 4 columns occupy کرے گا اور یہاں پہ call md ڈیو ڈیو 6 دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد margin bottom دی دیں گے ہم 5 اور padding x axis پہ دیں گے 4 یعنی left اور right padding 4 ہو جائے گی ٹھیک ہے ساری چیزیں ہم سمجھا دیں گے تو tension لینے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک یہاں پہ چار column کی space ہمیں مل جائے last devices میں 6 column کی medium devices میں ٹھیک ہے اور اس سے چھوٹے medium سے چھوٹے devices ہوں اس میں 12 column کی وید occupy کی جائے گی ٹھیک ہے تو اس کے اندر simply ہمیں ڈیو ڈیو لے لیں گے اب اس ڈیو کے اندر خیان دیجئے کہ اب ہم نے کوئی بھی class نہیں دی ہے ٹھیک ہے ایک column میں ہم نے بس ڈیو لے لی ہے یہاں پہ رکھیں گے ہمیں ایک image آئے گی ہمارے images نام کے folder میں وائ فائی ڈو ایس وی جی میں یہ وائ فائی کی image لگا دیتے ہیں ہم ہم ہر جگہ پہ ایک چیز کو use کی ہم نے 40 pixel ٹھیک اس کے بعد ایک h5 کر کے heading ہو جائے گی اور یہاں پہ لکھا ہوگا wi-fi ٹھیک اب اس کے بعد اس wi-fi کے بعد یہاں پہ پہ پی ٹائگ لے دیتے ہیں اور اس پی ٹائگ میں ہم کریں گے کیا لگ دیں گے lorem مال لیجے ہم دینا چاہتے ہیں صرف 16 words ٹھیک ہے اس بار ہم صرف 16 words دینا جاتے ہیں تو اس طریقے سے یہاں پہ یہ ہو گیا اتنا ہو گیا اب ایک کام کرتے ہیں اس کو چیک کر لیتے ہیں تو دیکھیں کچھ اس طریقے سے فیلحال کیلئے یہ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو دے دیں گے جو بارڈر ہے وہ rounded ہو جائے گا اس کے بعد shadow اس کے بعد p dash 4 یعنی padding آ جائے گی اس کے بعد border top اور border dash 4 کر دیں گے ہم ٹھیک ہے اور جتنا کر کے refresh کرتے ہیں تو دیکھئے اوپر ایک border آگیا ہے padding آگئی ہے corner curve ہو گیا ہے اور ہلکی سی shadow اگر آپ دھیان دیں تو دیکھنے کو مل رہی ہے میں ٹھیک اور اس کے بعد جو border کا color ہو گا وہ ہم چاہتے ہیں border dash dark ہو تو save کر کے دیکھئے کچھ اس طریقے سے ہمارا output ہے وہ دیکھنے کو مل رہا اب ہم چاہتے ہیں کہ آئیکن ہے اور یہ جو content لکھا ہے wifi لکھا ہی heading یہ دونوں ایک لائن میں آئے ہم کریں گے کیا simply ہم ان کو کر دیں گے div میں اور اسے کر دیں گے display flex ایک اتنا کیا ادھر آکر refresh کریں گے اس طریقے سے دیکھ رہا اب دیکھ ہمارا wifi لکھ ہے یہ تھوڑا اوپر آرہا تو اس کو صحیح کرنے کے لئے اس کا vertical alignment صحیح کرنے کے لئے ہم یہاں پہ لکھیں گے align items ٹھیک ہے اور یہاں پہ کر دیں گے center اور اس کے بعد یہاں پہ margin bottom میں تھوڑی space بڑھا دیتے margin bottom dash 2 دیتے ہیں دیکھ ہمیں اس میں دینا ہے dash 4 یعنی کہ margin ہر side کی وہ zero ہو جائے ٹھیک ہے by default heading میں تھوڑی بہت margin رہ جاتی ہے اور ms dash 3 کا دیتے ہے جو margin start ہے یعنی left side margin بڑھ جائے گی دیکھ m0 ہم نے کیا تو ہر side margin تھی وہ چلی گئی اور margin s بڑھانے سے کیا ہوا left side پہ تھوڑی spaces آگئی تو یہ ہمارا ایک block ہوگا ہمارے features کا اس پہ ہمیں ایک over effect بھی دینا ہے چھوٹا سا بہت زیادہ hi-fi یعنی complex design کو لے نہیں چل رہے ہیں کیونکہ اس سے ہمیں dynamic بنانا ہے تو یہ سارا data dynamically اٹھ آئے گا simply یہاں پہ ہم کریں گے کیا اس div کے اندر ہمارا سارا content ہے column کے اندر div جس کے اندر سارا content ہے اس کو دیتے pop نام کی class اور یہاں پر ہم لے لیں style tag اور یہاں پہ لکھیں گے dot pop hover یعنی کہ pop pop نام کی div ہے یعنی وہ div جس class pop ہو اس کو جب بھی ہم hover کریں گے تو کیا ہونا چاہیے تو یہاں پہ اس چیز کا code لکھ دیتے ہیں سب سے پہلے ہم کریں گے کی border top کا color ہے وہ change کریں گے اور یہاں پہ لکھ دیں wear dash یہاں پہ لکھ css ہے وہ inline css کو ہمارے override نہیں کر سکتی جیسے یہ inline css لگی ہوئی ہے یعنی جو border dark ہے یہ inline css ہے اور inline css کی priority زیادہ ہوتی ہے اور یہاں پہ جو ہم نے لکھا ہے وہ documentary css ہے تو override کرانے کے لئے یہاں پہ ہم لکھ دیں تھی ٹھیک تو یہ جو important کا کی ورڈ ہے اس کو کس طریقے سے use کرنا ہے وہ بھی آپ سمجھ گئے آج ٹھیک ہے اگر آپ کو نہیں آتا تھا scale scale کر دیتے ہیں 1.03 transform transition ہم چاہتے ہیں all 0.3 seconds میں ہو ٹھیک ہے اب refresh کریں گے تو دیکھئے کچھ یہ ہوگا تو اب ایک کام کرتے ہیں اس simply multiple copies بنا لیں گے اور کچھ نہیں کرنا ہمیں ایک پر paste کیا پھر پیسٹ کیا پھر پیسٹ کیا depend کرتا ہے کتنی ہمیں چاہیے دو ہو گیا تین ہو گیا چار ہو گیا ایک دو تین چار یہ پاچ پتہ اس کے بعد چھے اتنا save کریں گے کچھ اس طریقے سے ہمیں دکھ رہا ہے ایک output ہمارا کچھ ایسا آ رہا ہے تو ہمارے فیسلیٹیز کا پیج ہو گیا ہے complete ان سارے portions کو ہم دائنیمک لی فیچ کر آکے دکھائیں گی دیٹا بیس سے یہ جو آئیکن ہیں یہ پر جو پر فوکس کریں گے تو بیک اینڈ چھوڑی آئے گا ٹھیک ہے تو میرا فوکس ہمارے بیک اینڈ پہ تو ہمارا جو فیسلیٹیز کا پیج ہے وہ complete ہو گیا ہے اب کام کرتے ہیں جو فیسلیٹیز پیج ہے اس کا ایک clone بناتے ہیں اور اس کو لکھ دیتے ہیں اتنا کیا اور یہاں پہ اس کو چینج کر دیتے ہیں ادھر آ جاتے ہیں ابھی تو ہم نے اس کو یہاں پہ اس کا جو حی ایف ہے ہیڈر کے اندر صحیح کر لیتے ہیں اس کو تو about dot php کر لیتے ہیں ٹھیک ہے save کیا آگئے فیسلیٹیز کو close کر دیتے ریفرش کریں گے تو اب about پہ کلک کر رہے تو دیکھیں ہم about page پہ آگئے یہاں پہ لکھ دیتے ہم are about us اتنا refresh کرنے پر change ہو گیا ہمارا تو یہ portion دیکھ common رہے گا اس portion میں کوئی بھی change کرنے والے نہیں ہیں جو change ہونا ہے وہ نیچے پوزشنز میں ہوگا سمپلی یہاں پہ کریں گے کیا یہ style tag ہے اس کو دیتے ہیں ہٹا اور یہاں پہ یہ پورا ہٹا دیتے ہیں ایک چیز ہم سے رہ گئی جو ہم نے دھیان نہیں دیا facilities والے page میں یہ swiper کا link tag ہے اس کا use نہیں ہے تو اس کو ہٹا دیتے ہیں صرف facilities میں سے ہم نے swiper jays کو ہٹا دیا ہے تو facilities والے پورا page ہمارا clear ہے about page کو ایک بار آکے refresh کر لیتے ہیں sorry میں نے سارا content ہٹا دی اس میں سے لگتا ہے غلطی سے اس کو صحیح کر لیتے ہیں اب آکے refresh کریں گے تو صرف اتنی چیزیں دیکھ رہی ہمیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہمیں چاہیے div dot container ٹھیک ہے container چاہیے اس میں ہمیں row چاہیے اور ایک column چاہیے جو with occupy کرے گی large six ٹھیک ہے اس کے اندر ہم دیں گے heading ٹھیک ہے یہاں پہ لکھیں گے lorem جس پہ دیتے ہیں class margin bottom dash 3 ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ پہ پی دیتے ہیں پی میں دیں گے lorem یہاں پہ دیتے ہے مال لی جی 18 یا 16 دیتے ہیں چلیے ٹھیک ہے اتنا ہو گیا اس کو صحیح کر لیتے ہیں یہ اتنا رہا ہے نا اس کی بنا ٹھیک ہے اور جو ہمارا یہ large devices کے بعد جو medium devices ہوگا اس میں بھی یہ 5 space occupy کرے گا ٹھیک ہے اتنا کر دیا اس کے بعد اس میں بھی margin bottom ہوگی وہ ہوگی 4 ٹھیک اتنا کرنے کے بعد اب ایک کام کرتے ہیں یہاں پر ہم لگائیں گے ایک image image جائے گی ہمارے images والے folder میں سے ٹھیک ہے images والے folder میں about میں ایک image پڑی ہوئی ہے about jpg ٹھیک اس کو لگا دیتے ہیں اور اس میں class دیں گے class w ڈیش 100 ٹھیک ہے اتنا کر کے refresh کریں گے دیکھئے ایک uncle جی کی image آگئی ہے ہماری جس کو ہم نے unsplash سے اٹھایا ہے ٹھیک ہے تو ان کی image یہاں پر ہم نے لگا دیا simt image میں جو ہم نے class w 100 لگائی ہے اس کا مطلب یہ ہے image اپنی original height and width لینے کے بجائے اس کو جو بھی width ہم دیں گے اس میں 100% space occupy کریں ٹھیک ہے تو 100 کا مطلب ہوتا ہے width is equal to 100% ٹھیک ہے تو یہاں پر bootstrap کی اس class کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹھیک i hope یہاں تک آپ کو چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں اس کے بعد یہاں پر row کے بعد space دیں گے ہم لکھیں justify content between ٹھیک ہے اور align items center save کر کے refresh کیا تو یہ اپنے corners پر چلے گیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ top پہ آرہا تھا align ٹھیک ہے تو align item center کے وجہ سے vertically center میں آگیا ٹھیک ہے اور اتنا کرنے کے بعد ایک چیز ہم آپ کو دکھاتے ہیں پہلے اس کو مالی چھوٹا کریں گے ٹھیک تو ہے وہ اوپر دیکھے اور یہ content ہے وہ نیچے دیکھے تب اس کے لئے ہم کیا کریں تو دیکھیں اس کے لئے ایک طریقہ یہ ہے کہ column ہے آپ shift کرنی ہے دیکھیں column shift کرنی ہے تو یہاں پر ہم نے کہا مان لیجے order dash 2 کر دو اور اس کا order ہے یعنی column کا order ہے اس کو 1 کر دو اس والے کو یعنی یہ پہلے دیکھنا چاہیے اور order 2 کر دو اگر آپ نے grade یا flex box پڑھا ہوگا تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہوگی جو flex items ہوتے ہیں ان کا order ہوتا ہے جو grade جو items ہوتے ہیں ٹھیک ان کا order ہوتا ہے تو refresh کرنے پہ دیکھئے image اوپر ہوگئی اور content نیچے ہوگیا لیکن اب اس کا ایک نقصان ہے اس کو جب ہم بڑھا کریں گے دیکھئے ہمارے laptop میں کچھ ایسا دیکھ رہا لیکن ہم نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں جو ہمارا content ہے laptop میں یہ left رائیڈ میں رہے اور image رائٹ میں رہے تو دیکھیں یہاں پر ہم کریں گے کیا ہم نے کہا order lg is کو کر دو one یعنی large devices میں یہ پہلے آئے گا اور large devices میں یہ بعد میں آئے گا اب refresh کریں گے تو لیکھ large devices میں کیا ہوا image بعد میں آئی content پہلے آگیا اس کو اگر ہم تھوڑا چھوٹا کریں گے تو یہ مبائل کی حساب سے دکھا رہا اب دیکھئے tab کے حساب سے بھی چاہتے ہیں یعنی جو medium devices ہیں اس میں image ہماری right پہ آنی چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کریں گے order یہاں پہ لکھ دیں گے ہم ー ھ ڈی 1 ھ ھ ھ ھ ھ ھ بناتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک ڈیو لے لیتے ہیں جس کی class ہم دے دیں گے container ٹھیک ہے اور اس میں margin-top-5 دے دیتے ہیں جس سے اوپر کا جو content ہے ہمارا اور یہ جو رہے گا اس کے اندر اس میں spaces آ جائیں گے ساری ٹھیک ہے اس کے اندرے لیں گے ہم ایک row اور اس میں لیں گے div.call-lg-3 یعنی کی large devices میں یہ column 3 spaces occupy کرے گا یا آپ کیسے تو یہ div 3 column space پائے کرے گی ٹھیک ہے اور جو medium devices ہوں گے اس میں اس کو ہم just double کر لیتے ہیں call-md- اس کو کر دیتے ہیں 6 ٹھیک اور margin-bottom obvious ہی بات ہے اگر اس کے اندر کو بھی content ہوگا تو اس کے نیچے spaces ہونی چاہیے تو margin-bottom 4 ٹھیک ہے اور px ہم چاہتے ہیں 4 یعنی کی جو padding ہوگی وہ left اور right کی 4 ہو تو ہمیں چاہیے ایک div div کے اندر ہمیں چاہیے ایک image image آئے گی ہمارے images والے folder میں سے ٹھیک ہے اب کی بار ہم جائیں گے about میں اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک svg پڑھی ہوئی ہے hotel.svg ٹھیک ہے یہ previous video میں نہیں تھی اس کو ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے ہی اس folder میں رکھا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو بھی folder میں جو بھی changes ہم کریں گے جیسے جو images والے folder میں جو بھی resources ہم changes کریں گے ٹھیک ہے اس کو اگر آپ کو download کرنا ہے تو اس کا link description میں دیا ہوا ہے آپ میری site پہ جا کے اس کو download کر سکتے ہو simply ٹھیک ہے تو وہ ساری files آپ کو مل جائیں گی ٹھیک ہے تو جو بھی resources ہم یہاں پہ use کریں گے وہ آپ کو وہاں پہ ہم update کرتے رہیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو کر دیا ہم نے 70 pixels اور اس کے نیچے یہاں پہ ہم لکھ دیں گے h4 اور یہاں پہ لکھ دیتے ہیں مال لیجے 100 plus rooms ٹھیک ہے تو یہ تو ایسا یہ random content ہے اس سے کوئی اتنا فرق تو بڑھتا نہیں ہے margin top dash 3 کر دیتے ہیں اور اتنا save کرنے کے پاس ذرا refresh کر کے output دو دیکھیں دیکھیں اس طرح کی ہمارے پاس ایک spg تھی تو یہ آگئی یہاں پہ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ کچھ class apply کر لیتے ہیں جیسے کی ہم نے کہا بی جی ڈیش وائٹ کر دو grounded کر دو ٹھیک ہے shadow دے دو اور بی ڈیش 4 دے دینا یعنی کی padding 4 ہو جائے گی border dash top ہمیں صرف چاہیے اور border کی جو width ہوگی وہ ہوگی 4 ٹھیک ہے اور text-center چاہیے ہمیں ٹھیک ہے اتنا کرنے کے بعد ادھر آ کر تو refresh کریں گے تو دیکھیں کچھ ایسا دیکھ رہا ہے یہ فیلہار کیلئے ٹھیک ہے padding آ گئی ہے یہاں پہ اور اس کے لئے border آ گیا ہے shadow آ گئی ہے corners curve ہو گئے ہیں text-center ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے کے کچھ دیکھ رہا ہے ہمیں output اس کے بعد یہاں پر ہم کریں گے کیا کہ ایک class دیتے ہیں یہاں پہ box ٹھیک اب اس box کا کام کیا ہوگا کہ یہاں پہ ہم style tag دیتے ہیں ہم نے کہا جب بھی dot box کو ہم hover کریں گے یعنی کی اس جو یہ rooms لکھا ہوا نا یہ تو اس div کو جب بھی ہم hover کریں گے تو ہم چاہتے ہیں اس کا جو background color ہے وہ change ہو تو وہ div جس کی class box ہوگی ہم چاہتے ہیں اس کا جو border top کا جو color ہو وہ ہو جائے wear dash peel اتنا کر کے refresh کریں گے اوکے یہ نہیں آیا یہاں پہ پھر سے ہمیں لگانا ہوگا important اب دیکھئے ٹھیک ہے تو اس طرح کا یہ ہمارا جو box ہے وہ دیکھے گا ٹھیک تو اب ایک کام کرتے ہیں اس کی multiple copies بنا لیتے ہیں simply اس کو copy کریں گے پیسٹ کیا پھر 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 پیسٹ کیا ٹھیک ہے i think تین دو پانچ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور ہمیں یہاں پہ صرف چار ہی رکھنے کی ضرورت ہے تین ایک چار اس کو edit کر لیتے ہیں اس پہ لکھ دیتے ہیں دو سو پلس یہاں پہ لکھ دیں گے ہم c u s t o m e r s customers ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو image ہے وہ بھی ہم change کر دیں گے یہاں پہ customers dot svg نام کی ایک image بھی پڑھی ہے ہمارے پاس اس کا output check کر لیتے ہیں تو دیکھئے کچھ اس طریقے سے ہمارے پاس image پڑھی ہے ٹھیک ہے image کیا ہے یہ svg images ہیں چھوٹی چھوٹی سی ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کے بعد اس کو change کر لیتے ہیں یہاں پہ لکھ دیتے ہیں reviews ٹھیک تو اس کو کر دیتے ہیں 150 plus reviews اور یہاں پہ جو rating لکھ دیتے ہیں dot svg refresh کریں گے تو دیکھئے کچھ اس طریقے سے ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے ٹھیک ہے تو review کا rating کا اور تو اس کے regarding ہمیں یہاں پہ بس ایک svg لگا دی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ یہ جو section ہے یہاں پہ لکھ دیں گے staffs اور ہمارے پاس 200 plus staffs ہیں ٹھیک ہے it means کی بڑا hotel ہے اور کیا ٹھیک ہے تو یہ تو بس ایسے ہی لکھ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو کچھ اس طریقے سے دیکھیں ہمارا جو layout ہے وہ اب دیکھ رہا ہمیں اب اس کے بعد یہاں پہ اس پورے کو ہم کر دیتے ہیں collapse collapse اور collapse ٹھیک ہے اتنا کر دیا اب یہاں پہ ہمیں ایک last section بنانا ہے جہاں پہ ہم دکھائیں گے اپنے staff member کو یا management team کو ٹھیک ہے تو ہمیں چاہیے ایک h3 جس میں ہم لکھیں گے management ٹھیک ہے team تو m-a-n-a-g-e-m-e-n-t management کی spelling صحیح ہے اگر ہم کہیں پہ spelling mistake کر رہے ہیں تو پلیز اس کو ٹھیک کر لینا اپنے according ٹھیک تو margin wide dash 5 کر دیتے ہیں font width dash اس کو کر دیتے ہیں bold اور یہاں پہ h- font ٹھیک ہے text center کر دیتے ہیں ٹھیک اتنا کر دیتے ہیں اس کو refresh کرنے پہ دیکھئے کچھ اس طریقے سے output دیکھنے کو مل رہا ہے ایک چیز ہم بھول گئے تھے کہ یہ جو ابھی section ہم نے بنایا ہے اس کو responsive کر کے نہیں دیکھا ہم نے ٹھیک ہے تو ایک کام کرتے ہیں اس کو چھوٹا کر کے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ about us کچھ اس طریقے سے دیکھے گا ٹھیک ہے اور اس کو تھوڑا سا بھی اگر ہم بڑا کریں گے مان لیجئے اس کو ہم نے ایسا کچھ کر دیا تو دیکھئے tablet وغیرہ میں یہ کچھ اس طریقے سے دیکھے گا اور laptop میں تو ایسا دیکھے گا یہ دیکھے گا ٹھیک ہے تو mobile میں یہ کچھ اس طریقے سے فیلال دیکھ رہا ہے ٹھیک تو ہمارے سابسو اچھا دیکھ رہا ہے اب آپ کو پتہ نہیں کیسا لگ رہا ہو تو جیسا بھی لگ رہا ہو بتانا اور ہاں facilities بھولا page بھی ہم نے نہیں دیکھا تھا تو facilities دیکھئے simple سے تھا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ دیکھے گا اور اگر ہم tab کی بات کریں تو tab میں دیکھئے اس طریقے سے دیکھے گا اور بڑے devices میں یعنی کی laptop وغیرہ میں تو ایسا دیکھے گئی ٹھیک ہے تو واپس آ جاتے ہیں about us پہ اب یہاں پہ اس کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم پھر سے use کریں گے اپنی ایک شاندار سے carousel library کو ٹھیک ہے جس کا نام ہے swiper.js تو آ جاتے ہیں swiper.js.com پہ یہاں پہ آ جائیں گے ہم demos پر اس بار یہاں پر ہم بہت زیادہ hi-fi چیزیں نہیں use کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو کچھ simple ہی لے کر چلنے والے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں اسی کو لے لیتے ہیں چاہے ٹھیک ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں یا آپ چاہو تو اس کو لے لو کوئی دکت نہیں ہے کوئی سبھی اٹھا لو ویسے یہ ٹھیک لگ رہا ہے مجھے تو ایک کام کرتے ہیں اس کو control u دبائیں گے تو ہم اس کے جو source code ہے اس پہ آ جائیں گے یہاں سے ہمیں کیا کرنا ہے اس code کو اٹھانا ہے ٹھیک ہے تو اس کو paste کرنے سے پہلے یہاں پہ ہمیں ابھی اور بھی changes کرنے ہیں جیسے کی کیا یہاں پہ ہمیں چاہیے ایک container جس کے اندر اس کو ہم رکھ سکیں تو ہم نے کہا div.container چاہیے ہمیں ٹھیک ہے اور اس کا جو px ہوگا یعنی کی padding x-axis پہ وہ 4 ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہم نہیں چاہتے ہمارا جو container ہے آپ کہہ سکتے ہو جو بھی div ہے وہ بہت زیادہ wide space لے ٹھیک تو یہاں پہ اس کے اندر ہم رکھ دیں گے اس swiper کو ٹھیک ہے اور اس کا indent وغیرہ ہم کر لیتے ہیں ٹھیک تھوڑا سا پہلے تو یہ ایسا دیکھ رہا ہے ابھی کے لئے ابھی کے لئے اگر ہم اس کا output چیک کریں گے تو ویسے ہمیں پتا ہے کہ کچھ خاص ملے گا نہیں لیکن پھر بھی چیک کر لیتے ہیں تو یہ لکھ کے آ رہا ہے اس کا code جو نیچے کا ہے اس کو بھی ہم copy paste کر لیتے ہیں یہاں پیسے کر لیتے ہیں copy اور ہاں ہمیں یہ بھی تو چاہیے swiper.js کا cdn ٹھیک ہے تو یہ script tag ٹھیک تو یہ script tag اس کا paste کر دیا ہم نے اور یہاں پہ اس کا initializer ٹھیک ہے اور اس کا بھی indent ٹھیک کر لیتے ہیں ہم اس کے بعد یہاں پہ یہ اتنا ہو گیا اوپر اس کی جو css file ہے وہ تو پہلے سے لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے اچھا ہم نے اس کو ہٹایا بھی نہیں تھا تو اتنا کرنے کے بعد یہ کام کرتے ہیں refresh کر ہی لیتے ہیں چیک کرتے ہیں شاید کچھ changes آیا ہوں تو فیلحال کے لیے نہیں آیا اچھا آیا ٹھیک ہے صرف اتنا کام ہو رہا ہے اس پر ابھی کے لیے یہ رہا ٹھیک ہے اب ایک کام کرتے ہیں اس میں changes کر لیتے ہیں جیسے margin bottom ہم کر دیں گے 5 ٹھیک ہے اور اس سے ہوگا کیا simply ہے دیکھیں یہ جو content تھا اور یہ جو pagination تھا اس کے بیچ میں spaces آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے اس کے بعد واپس آ جائیں گے ادھر ہم اب یہاں پہ جیسے ہم نے پہلے کیا تھا sliders کے ساتھ وہی same کام یہاں پہ کریں گے ایک swiper slider کو پکڑیں گے یہاں پر ہمیں ایک image tag لے لیں گے اور یہاں پہ لگائیں گے ایک image کیونکہ ہمارے about میں ہیں team.jpg نام کی ٹھیک ہے اور اس میں same وہی کریں گے ہم جیسے ہم نے پہلے کیا تھا w-100 یعنی اس کی جو width ہو وہ 100% ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک h5 tag لے لیتے ہیں اور اس میں لکھ دیں گے random name اصل میں یہ ہمارا fetch ہوگا database سے تو اس نے یہاں پہ random name دے دیا ہے ہم نے اور اس میں جو class ہے وہ دے دیں گے margin top 2 ٹھیک ہے جو margin top ہو وہ 2 ہو جائے اتنا کر کے refresh کریں گے تو اب یہ بہت بڑا دیکھ رہا ہے انہوں ٹھیک ہے تو یہ random بندہ ہے yellow ٹھیک ہے تو یہ slider 2 تھا ٹھیک تو اب اس کو پہلے ٹھیک کر لیتے ہیں جس سے آپ کو کم سے کم کچھ سمجھ میں تو آئے اس کو ہٹا دیتے ہیں اب اس میں تھوڑے سے changes کر لیتے ہیں تو ہم آپ کو اس کے بعد ہم ساری چیزیں سمجھاتے بھی ہیں ٹھیک ہے bg-white کر دیتے ہیں یہاں پہ text کو کر دیں گے ہم center جس سے ہمارا text لکھا ہوا ہے وہ center میں لکھے آئے اور overflow کر دیتے ہیں hidden اور اس کے بعد اس کو کر دیتے ہیں rounded ٹھیک ہے اتنا کر کے refresh کریں گے اگر overflow hidden نہیں کرتے ہم تو یہ پتہ یہ curve نہیں آتا اس میں image میں ٹھیک ہے اور یہ دیکھئے یہ text center میں آ گیا ہمارا background color white ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اتنا ہو گیا اب ایک کام کرتے ہیں یہاں پہ اس کو کر لیتے ہیں collapse اس کو کر لیتے ہیں collapse یہاں سے اور اس کی multiple copies بنا لیتے ہیں سمپلی ٹھیک ہے تو ایک copy دو copy دین copy جار copy پانچ copy جتنا بھی آپ کو بنانا ہو ٹھیک ہے آپ بنا لو اور یہ فی الحال کے لیے کچھ ایسا ہی دکھ رہا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم change کریں گے تو یہ ایسا change ہو رہا ہے لیکن کچھ خاص سادہ مزہ نہیں دے رہا ٹھیک ہے ابھی اور بھی چیزیں ہیں جو change کرنی ہی ہمیں جیسے اتھر آ جاتے ہیں اگر ہم ٹھیک ہے اور اس کو collapse کر لیتے ہیں پورے کو اور اس کو اٹھا دیتے ہیں اب یہاں پر ہم کریں گے کیا یہاں پر مان لی جہاں ہم چاہتے ہیں slides per view اتنی دیکھیں per view تو ہم نے کا 4 دیکھنی چاہئے ٹھیک ہے چار دیکھنے لگیں اب مان لی جہاں ہم نے کہا space between ٹھیک ہے p e t w e n اب ہم نے کہا مان لی جہاں 40 تو یہ کیا کرے گا 40 pixels کی spaces دے دے گا جو fresh کیا تو دیکھئے 40 pixels کی spaces آ گئیں ٹھیک ہے تو i hope آپ کو یہ اتنا سمجھ میں آ رہا ہوگا ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے کہا تھا اگر swiper.js آپ کو سیکھنا ہے صحیح سے تو اس کا ہم complete tutorial دے دیں گے اگر آپ نے comment کیا تو اگر نہیں کیا تو کوئی بات ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد واپس سدھا آ جاتے ہیں اور pagination کے بعد comma لگا کر ہم لکھیں گے breakpoints ٹھیک ہے تو ویسے breakpoints ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے index میں use کیا تھا اسی کو same copy paste کر لیں گے تو ابھی کام ہو جائے گا ہمارا ٹھیک ہے یہ رہا ہمارا breakpoint copy کیا ہے اس کو یہاں پہ simply کر دیں گے paste اور اس کا intent ٹھیک کر لیں گے اگر ہم ٹھیک ہے 320 pixel کی جو devices ہوں گے اس میں ایک slide دیکھے گی ٹھیک ہے 640 کی ہوں گے تو اس میں دو دیکھے گی اور 768 کی ہوں گے تو اس میں بھی دو دیکھے گی اور 1024 کی ہوں گے تو اس میں تین دیکھے گی اور اگر مان لیجئے یہاں پہ بھی ہم تین کرنا چاہیں تو کر دیتے ہیں refresh کریں گے تو دیکھئے اب دیکھئے جو ہم نے slides پر view دیا تھا وہ change ہو گیا اب یہاں پہ کیا follow ہو رہا ہے ہمارا جو breakpoints ہم نے دیئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ چاہو تو ہٹا سکتے ہو اب ایسے refresh کرنے پہ دیکھئے کوئی بھی changes نہیں ملیں گے آپ کو ٹھیک ہے اور اس کو اگر ہم inspect کر کے تھوڑا چھوٹا کرنے کی کوشش کریں گے تو دیکھئے اتنی چھوٹے screen میں یہ کچھ ایسا دیکھے گا ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا اگر ہم نے اور چھوٹا کیا تو یہ کچھ ایسا دیکھے گا image ہم نے sl میں portrait اٹھائی ہے اور تھوڑا بڑی بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ اپنے حساب سے ایک اچھی image کو اٹھانا ٹھیک ہے اس کا جو بھی size جو آپ کو suitable لگے گا وہ use کر لینا ٹھیک ہے تو mobile device میں دیکھو کچھ اس طریقے سے یہ دیکھ رہا ہے تو اب جو ہمارا about us کا سیکشن ہے وہ بھی ہو گیا ہے complete ٹھیک ہے about us میں ہم اس سے زیادہ کچھ نہیں دینا چاہتے ہیں تو اگر آپ کو کچھ extra دینا ہے تو آپ اپنے according changes کر لینا لیکن ہم بس اتنا ہی دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھئے active link ابھی بھی home دیکھ رہا ہے نا تو اس کو ہم بعد میں ٹھیک کر لیں گے